میرا دوست تنبیر ایک شیر کہتا ہے کہ کبھی آجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس حد کا معبود لکھتا ہے اسے پہدو یہ سرے ام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ باگل مدرسوں کی ریت کو باروک لکھتا ہے میں نظر پڑھتا ہوں سنے گا کہ ملا ہمیشہ پورے دیش نے بہت دعائیں دی ہیں مجھے اس نظم پر عمران بنایا ہے اس نظم نے مجھے کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے میرے پترکار دوست اگر اب تک بچ گئے ہوں تو یہ نوٹ کر کے لئے جائیں میرے میڈیا کے دوست اسے نوٹ کریں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے نوٹ میں ایک سچ بول رہا ہوں ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے مت جوڑو آتنک واد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے پیچھے کے میرے دوستوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ مجھ سے جڑے میں آپ کی تھڑکن سن کر کے بتاؤں گا کہ میں آپ کی تھڑکن سن رہا ہوں مجھے دعائیں دینا پیچھے تک جو دوست میرے کھڑے میں پہلا بند پڑھتا ہوں یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلابت ہوتی یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلابت ہوتی زرے زرے میں ہم دردی اور محبت ہوتی اور محبت ہوتی سچ بول رہا ہوں کبھی نہیں کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے بھارت بشکب جیتا ہے کرکٹ کے بھگوان یعنی سچن تندلکر کو جشن منانا ہوتا ہے جیت کا ان کو کندے پر اٹھانے کے لیے گجرات کے مسجد کے موجزل کا لڑکا یوسف پٹھان آگیا آتا ہے اور وہ انہیں کندے پر بٹھا کر کے پورے سٹیڈیم کے چکر لگاتا ہے یہ پورت یہ تاقب مسجد اور مدرسوں کے ان چھوٹے سے دانوں میں ہے جو چندوں سے آتے ہیں میں میں ایک بند اس حکومت کے نام کرتا ہوں چاہے شیف الحند ہویا فضل حق خیر آبادی میں آپ کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں چاہے شیف الحند ہویا فضل حق خیر آبادی جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی اپنی جان لڑا دی دلی والوں ملا تمہیں ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے مد جوڑو آتنکواد کا انعام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے ایک بند بڑھتا ہوں اللہ نے شاید آج تک مجھ سے اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں کہلوایا ہے میں اپنے سارے بڑے بزرگوں کے نام یہ بند کرتا ہوں اس نظر کا انگریزوں کو یہ لگا کہ ہندوستان میں حکومت کرنا ہے حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ میں ایک بند بڑھتا ہوں مجھے دعائیں دینا کہ جنگے آزادی میں پھرنگی لاکھ پران جلائے عطر بھائی سالیم بھائی سنیے گا انتاب بھائی آپ بھی بڑھ دائیے میں نے آپ کی شاعری بڑے تیار سے سنی تھی کہ ملا تمہیں آزادی کا آم مدرسوں سے مت جوڑو آتنک واد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے جنگے آزادی میں پھرنگی لاکھ پران جلائے میں آپ کی یقین کو قسم دیتا ہوں اور ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں مجھے ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا نظر آنا چاہیے اگلے میں سرے پر جنگے آزادی میں پھرنگی لاکھ پران جلائے کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پھائے جنگے آزادی میں پھرنگی لاکھ پران جلائے کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پھائے ایک حرف مٹانا پھائے لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے مت جوڑو تنکواد کام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے آجے بھائی اتر بھائی سالم بھائی اس دیش کا مسائل میں اپنی پانچنے تک کی تعلیم چننہی کے مسجد کے برامدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور بات میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے اور آپ کہتے ہیں کی مدرسوں سے آتاں کی آتے ہیں میں آپ کی تاریخ آپ کو بتاتا کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے دیا ہے لال انہی نے نکلے زاکر نکلے زاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے مد جو آتنک وعد کا نام مدرسوں سے کوئی اعزام مدرسوں سے کوئی اعزام مدرسوں سے سالیم بھائی یہ سسٹم ہم سے پتہ نہیں کیا امیدیں کرتا ہے ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھما دی جاتی ہے تو ہم اسطاد بسم اللہ خان بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں سروت تھما دیا جاتا ہے تو ہم ہم زاکر حسین بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں میوزک تھما دیا جاتا ہے تو ہم آسکر جیتنے والے اے آر رحمان بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں سائنس تھما دیا جاتا ہے تو ہم کلام بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں اگر ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے بات پوری ہو تب مجھے آپ کی تانیا چاہیے ہمارے ہاتھ میں اگر ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے تو ہماری بیٹیاں سانیا بن جاتی ہیں ہمارے ہاتھ میں اگر گیند اور بلہ پکڑا دیا جاتا ہے تو ہم یوسف پٹھان اور زہید خان بن جاتے ہیں چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قدم لڑکھڑائیں ہو تو ہم حاجی مستان میں بن گئے ہوں لیکن جس طرح سے ایک اندر دھنوش ہوتا ہے ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے اس میں بہت سارے کلر ہوتے ہیں ایک کلر کالا بھی ہوتا ہے یہ ہماری زندگیوں کا بلیک ہے میں سسٹم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھی ہوئی لاکھوں کی سوام کو اس بلیک کلر سے نہ پہچانا جائے ہماری زندگیوں کے اور بھی رنگ ہے ہمیں اس رنگ سے پہچانا جائے میں آخری بند پڑھ کر کے اپنی چگہ لیتا ہوں بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں چچا کہ درہ کرو پریشان ہو جاؤگے تب میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا عرضو کروں میں تیری عرضو کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا میری گکتگو کے بعد اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد میں آخری بند پڑھ کر کے اپنی چگہ لیتا ہوں اتنے دعایں دے دینا موالوں کی لگے کہ آج یہ مشارہ ہو رہا ہے سالم بھائی کو لگے کہ انہوں نے ٹھیک تھاک شاعر کو بلائیا تھا اور اس نے پر طرح سے نمک کا حق ادا کر دیا ہے میں آخری بند پڑھ رہا ہوں سالم بھائی نے میرے اوپر پابندی کا لائی تھی کہ مجھے ایک گھٹے پڑھنا ہے میں نے تقریباً 45-46 منٹ پڑھ لیے ہیں میں آخری بند پڑھتے پڑھتے ایک گھٹا پورا کر دوں گا میں آخری بند پڑھتا ہوں کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام درسوں سے مت جوڑو آتنک واد کا نام درسوں سے کوئی الزام درسوں سے ایجنسیاں کہتے ہیں وہاں تیار ملتا ہے ٹریننگ بھی جاتی ہے میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے کہ وزو کے لوٹے کچھ پروار ٹوٹی ہوئی چٹائی مدرسہ ایڈکیشن بورٹ کے چیئرمن انور صاحب بیٹھے ہیں میں آخری بند پڑھتا ہوں وزو کے لوٹے کچھ پروار ٹوٹی ہوئی چٹائی جسے دیکھنا ہے وہ اگر دیکھے یہ سچائی دیکھے یہ سچائی آمین گہنا پھیلا ہے پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جنابی امران پرتا پروی سے اگلی کچھ اوٹ سننا چاہتی ہے ساہر اتنی محبتوں سے جسے آواز دی جائے گی وہ اپنے آپ کچھے دھاگے میں بڑھا ہوا آ جائے گا میں جا تھوڑی رہا میں تو چیک کر رہا تھا کہ ٹی آر پی کیسے ہے اور مارکٹ ویلو کیسے ہے سالیم بھائی آپ تبھی کرنا تھا ہم بہت خطرنات لوگ ہیں کوئی چوہا لے کے آیا ہے چوہا تو حالانکہ سب لے کے آئے ہیں لیکن ایک ہے تو کوئی چوہا لے کے آیا ہے آپ نے ایک سکایا ہے ایک سکایا ہے